اسلام علیکم دوست نوال اشکی اکتمنہ ریٹر مومنہ شاہ کے سنبت چویس شاہلہ جب گھر پہنچی تو شولہ اسے کہیں نہ ٹکرائے وہ شکر ادا کرتی لڑکڑاتے قدموں سمیت اپنے کمرے میں آئی تھی کمرے کا دلوز اللہ کر کے وہ بیٹھ گے پہنتی کے پاس فارش پہ بیٹھی تھی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا ہیچکیاں بھند گئی تھی امی وہ رتوی اپنی ماں کو پکار تھی ہا امی میری پیاری امی آخر کیوں وہ شیدہ دے گھم سے تڑپی تھی اپنی ماں کے ساتھ بتایا ہوا بتایا ہوا ایک ایک پل کسی فلکترہ اس کی نظروں کے سامنے چلنے لگا وہ سسکتے ہوئے اپنے بالوں کو موٹھیوں میں جکڑ کر فوڈ فوڈ کا روئی تھی بے بسی سی بے بسی تھی اسے خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہی ہے دل باندھ ہونے لگا تھا بیڈ شیٹ کو موٹھیوں میں جکڑ تھی وہ چلائی تھی یک دم اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ تلایا تھا وہ اپنے سر بیڈ کی پینتی پر ٹکائے رو رہی تھی اٹھ کر دروازہ کھولنے کی جان بھی اس کے قدمے میں نہ رہی تھی ماں جیسے انمور رشتہ کھونے کے بعد وہ کس قدر بے چین رہتی تھی یہ وہ جانتی تھی پر ہمیشہ دل کو ایک سکون رہتا تھا کہ اس کی ماں زندہ ہے سلامت ہے پر آج جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ یک دم صدمہ میں چلے گی تھی ایسا سے زیان اس قدر تھا کہ بیان سے باہر تھا رونے کی میں سے اس کا چیرہ سرک ہو چکا تھا وہ مندھال سی رو رہی تھی یک دم دروازہ کھولا تھا شولا نے اندر آ کر اس کا حال دیکھا تو لپا کر فوراں اس کے پاسے کیا ہوا اس کے بازو پہ ہاتھ دھر کر شولا نے فکر وندے سے پوچھا بیا وہ سسکتی شولا کے گلے لگی تھی اس لڑکے نے تمہیں ڈچ کر دیا شولا اس کے کمر سائلاتے پوچھا بیا میری امی نیرے شیلہ نے روتے ہوئے کہ کیا شولا کو صدمہ ہوا تھا بیا میری امی مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلے گئے وہ سی سکسی سکر گوئے ہو شش بس سبر کرو سام صاحب کا آخری ٹھکانہ وہی ہے شیلہ شولا نے اس کی کمر سائلاتے کہ میں مر جاؤں گی یہ ملا رہا مجھے جینے نہیں دے گا بیا اس سے علاقوں کا سسکی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی مرد بہنے لگتے شیلہ پلیز ایسا مات سوچ جانتی ہو یہ وقت بہت مشکل ہے پر گزر جائے گا یہ وقت بھی شولا نے اس گالوں پہ ہاتھ دھراتا بیا وہ شولا کے گلے لاکر فوٹ فوٹ کر رو پہ تھی شولا کی آنکھیں بھی نام ہوئی تھی پر وہ اپنی نمی کو چھپا گئے ناظرین اور مصطفیٰ ناشتہ کرنے بیٹھے تھے ناظرین نے چاہ کے کب بھرکا مصطفیٰ کے سامنے دھرا مصطفیٰ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا ناظرین نے بھی کوئی کلام نہ کیا مصطفیٰ نے چاہ کے کب لیتے ایک نظر ناظرین کو تکا ایسا سے تمہارا تلوک کتنا گہرہ تھا مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا ناظرین کے ہاتھ میں املیٹ کی پلیٹ کپ کپ آئی تھی ناظرین نے گہری سانس لے کر پلیٹ کو ترتیب سے رکھا اور مصطفیٰ کو تکا یہ کیسا سوال ہے مصطفیٰ ناظرین کی آنکھوں میں واضح خوف حل کو رہے لی رہا تھا بہت نرمل سا سوال ہے تمہارا اس شخص سے تعلق کتنا گہرہ تھا مصطفیٰ نے مٹھیاں بھی کے لفظ چبا چبا کر ادا کیا یہ سوال بالکل بھی نرمل نہیں ہے ناظرین نے بے دلی سے کہا یعنی تمہارا اور اس کا تعلق کافی سے زیادہ گہرہ تھا مصطفیٰ نے چاہے کہ اس کی بھرکر کہا مصطفیٰ تم مجھ پر شاک کر رہے ہو ناظرین نے افسوس سے کہا اگر شاک کرتا تو تم سے یہ نہ پوچھتا کہ تمہارا اس سے تعلق کتنا گہرہ تھا بلکہ یہ پوچھتا کہ تمہارا اس سے تعلق کتنا گہرہ ہے تم سوال کی نویت کو شاید ٹھیک سے پرخ نہیں سکی مصطفیٰ نے اسے بغہر تکا ٹھیک ہے پھر تمہارا لئے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ ہاں میرا اس سے تعلق تھا میں اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے پر ایک رات میں سب کچھ بدل گئے اب میرا اس سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ناظرین نے پوری اتمادی سے کہا وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا مصطفیٰ اس کی بات پر کہکہ لگانے لگا ناظرین کو ایسا لگا جیسے وہ اس کا مزاک اڑا رہا شدید احانت کے احساسے اس کی رنگہ سرک ہوئی تھی مصطفیٰ نے تمسکور سے ہنستے اسے افسوس بھری نظروں سے تکا تھا کتنی بے بکوف ہوتی ہیں نا تم لڑکی ہیں کسی بھی مارک کی چکنی چپڑی باتوں میں اتنی آسانی سے آ جاتی ہیں وہ تم سے شادی کرتا کتنی برا مزاک کاری ہونا تم جانتی بھی ہو وہ تھا کون اس کی حقیقت کیا تھی سیکس ریکٹ چلا رہا تھا وہ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر وہ لڑکیوں کو بیجتا تھا اور اس کا نام بھی عیسیٰ نہیں تھا اس کا نام رونی تھا مصطفیٰ جب حقیقت کھولنے پہ آیا تو کھولتا ہے چلا گیا اس کی باتیں سن کر ناز نین کا رنگ فک پڑھا تھا ناز نین نے بے یقینی کہ اللہ میں سر کو نفع میں جنبش دی اور اپنا سر ہاتھ تمہیں تھام گئی تچکہ لگا نام تم جانتی ہو اگر ہماری زندگی میں وہ رات نہ آتی اور تمہاری مجھ سے شادی نہ تی تو ابھی تمہارا سعودہ ہو چکا تھا مصطفیٰ نے ناز نین کا ہاتھ اپنے مضبوط مغد نرام گرفت میں لیا تھا مجھے یقین ہی ہے مصطفیٰ کیا میں ساچ میں بیک جاتی اگر وہ سب نہ ہوتا تو ناز نین کا رنگ زہد پڑ گیا تھا ناز نین جو ہونا تھا وہ ہو چکا پر اب اگر وہ شخص تم سے رابطہ کرے تو ریسپونڈ مات کرنا اور بس کچھ دنوں کی بات آئے کچھ دنوں میں وہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہوگا مصطفیٰ نے ناز نین کو سمجھا ناز نین نے نم آنکھ لی سر کو اثبات میں ہلے مصطفیٰ میرا سے کبھی کوئی فیزیکل تعلق نہیں رہا ناز نین نے اپنے ہاتھ پہ درے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اپنا دوسرا ہاتھ رہتا تم مجھے اب بھی نہیں سمجھی مصطفیٰ نے اسے افسوس بری نظروں سے دکا اور مسکا کر اس سے مقاتب ہوا یہ مصطفیٰ اگر تم سے چاہتا ہے کہ تم اس پہ آنکھ باندھ کر کے بروس کرو تو مصطفیٰ نے اس کی آنکھ میں جانکا اور پھر کلام وینج سے جڑا جہاں سے چڑا تھا یہ مصطفیٰ اتنی تیذیب تو جانتا ہے کہ اگر تم سے میری توقعات اندھ اعتماد کی ہیں تو یہ مصطفیٰ بھی تم پہ ویسے اندھا اعتماد کرے مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ کے پوش پر اپنے لب دھرے تھے ناظرین کی آنکھ میں تشکر کے آنسو چمکے تھے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر وہ کہنا سکی اس کے لب فڑ فڑا کر رہے مصطفیٰ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی مصطفیٰ نے اس کے لبوں پر اپنے دائیں ہاتھ کے انگلے دھری تھی نہیں کچھ مات کرو مصطفیٰ نے ساتھ میں سر کو نفع میں جنبش بھی دی میں اور میں کہنا چاہتی ہوں ناظرین نے نرمی سے کہا ٹھیک ہے جو بھی کہنا ہے وہ رات میں کہنا ہے ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے پر ہاں میرا ایک کام کرنا بلکل مات بولنا آئینے کے سامنے کھڑو کھڑو آج یہ ضرور پوچھ لیں کہ میں نے تمہیں وہ عمر کے تقاضے والی بات کیوں کہی مصطفیٰ سنجدگی سے کہتا آ کر میں شرارت سے انسا تھا تم کھوٹ ہی بتا دو ناظرین نے مو بنا کر کام نہیں یہ جواب تمہیں آئینے سے ہی لینا پڑے گا وہ اس کی ناک دبتا شرارت سے گویا ہوا کال رات تم کتنے گھسے میں تھے ناظرین نے اس کے حلقے فرقے انداد کو دیکھ کر کہا ہاں میں کال رات گھسہ میں تھا اور شدید گھسہ میں تھا مجھے کال رات جب عیسیٰ کی حقیقت بتا چلی تو میرے رونگٹر کھڑے ہو گئے یقین مانو اگر کال رات میں اٹھ کر کمرے میں نہ جاتا تو نجانے میں تمہارے ساتھ یا پھر شاید اپنے ساتھ کو سکھالت کر بیٹھتا مصطفیٰ کی بات سنکر ناظرین کا رنگ فیقہ پڑھا تھا مصطفیٰ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے اس شخص کے ساتھ کوئی بورے تعلقات تھے ناظرین کا اترا چہرہ دیکھ مصطفیٰ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا ناظرین مصطفیٰ خفا ہوا کیا کہا تم نے ناظرین کی آنکھوں میں ایک عجب سے چھمہ چھمکی تھی ناظرین مصطفیٰ نے نا سمجھے سے درائے پھر کہا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس سے فرمائش کر رہے ناظرین وہ اس کی بات سمجھتا مسکرائی تھا پھر کہا وہ بھی دل کشی سے مسکرائی تھی لب دبا کر گو ناظرین ناظرین وہ اپنا لہجہ میں مزید چاشنی کھولتا اس کے دل کے دھڑکنوں میں انتشار برپاہ کر گیا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ وقت یہیں تھم جائے ناظرین نے نگاہیں جھکا کر کہ کاش میں تمہاری اس فرمائش کے پورا کر سکتا پر یہ اکتیار تو اوپر والے کی ہاتھ میں ہے مصطفیٰ نے آگے ہو کر اس کے گال پر اپنا ہاتھ دراتا ناظرین نے آنکھیں موند کر مسکرائی تھی مصطفیٰ کے پل اسے یوں ہی تک ترہ بے خدو سی بے خدو تھی وہ دیرے سے اس کے لبوں کو چھوٹا اس سے دور ہوا تھا ناظرین نے دیرے سے پلکیں اٹھا کر واپس جھکا گئی تھی اس کا لمحہ تھنڈی ہوا کے جونکے کی مانتا چلتا ہوں دیر ہو رہی ہے مصطفیٰ اسے کھڑا کرتا اپنے بہوں میں قید کر کے گوئے ہوا ناظرین نے مسکرائی کر اس کے سینے میں مون چھپیتا اور گہری سانس لے کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اترا مصطفیٰ اس کی حرکت پر دل کشی سے مسکرائی تھا مصطفیٰ اس سے دور ہوتا ہاتھ ہوا میں دائیں بائیں ہلتا نکل گیا تھا ناظرین نے خواب کے اسی قیفیت میں کھڑی مسکرائی تھی کون ہو تم چوکی دار نے اس خوب روچ جوان کے آگے اپنا ڈنڈا لے رہا اور خود گیٹ کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہو گیا میں اسفند یار احمد اسفند نے چوکی دار کو کھا جانے والی نظر سے گوڑ کر گا کون اسفند میں نہیں جانتا کوئی اسفند مسفند کو چوکی در خاصنچا کر کہتا اپنا ڈنڈا زمین پر بجا کر گوڑے ہوا ارے خان صاحب اندر میرا نام بتاو پہچان جائیں گے اسفند نے صلح جوئی سے کام لیا تمہارا نام اندر کوئی کیوں پہچانے گا تم کیا کوئی کہیں کا وزیراعظم لگا یہ پھر تمہارا دس دس ڈیم پر چلتا ہے بولو چوکی دار نے ڈنڈا زور سے اچھال کا پرے فینکا تھا اسفند یار اس کا جہاں جلال دیکھر اچھال کا پیچھے ہوا تھا خان صاحب نہ تو میں وزیراعظم نہ ہی میرے دس دس ڈیم پر چلتے پھر بھی مجھے اندر والے پہچان جائیں گے اسفند نے احتیاطی طور پر اپنے دونوں ہاتھ بیچ میں حیل کی ہوئے تھے تم کیا ام کو بے وکوف سمجھی ہے ہم یہاں تیس سال سے کام کرتی پر کوئی تم جیسے گندے شکل والا یہاں نہیں ہے چوکی دار اس پر چہر دڑا تھا اسفند کی آنکھیں اُبال کر باہر آئی تھی اسفند نے نگہ نیچے کر کے اپنے گریبان کو دیکھا جو چوکی دار کے قبضہ میں تھا ابھی تم امن کو سچ سچ بتاو کون ہے تم جاسوس یا پھر ڈاکو چوکی دار نے خون خاری سے پوچھا یر مہنہ ہی جاسوس اور ڈاکو تو بلکل نہیں ہو اسفند نے چوکی دار کا دونوں ہاتھ با مشکل اپنے گریبان پر اسے ہٹایا تھے زیادہ چالا کی نہیں امارا نظر چیل کا نظر سے بھی زیادہ تیز ہے چیر فار کر گئے تم کو اس منشن کی چھت پر الٹرا لکار دے گا چوکی دار نے اپنے دھاڑے پہ ہاتھ پھیر کر کہا میں چلاکی نہیں مار رہا میں شیلہ سے ملنے آئے ہوں اسفند نے آج جیج آ کر کہا شیلہ میڈم سے اگر تم میرے دوسری میڈم کو کہتا ہے تو میں مان بھی لیتا پر شیلہ میڈم تو ہمارا کسی سے ملتا ہی نہیں ہے اور پھر وہ اگر ملے گا تو تم سے ملے گا ہوں جاؤ جا کر اپنا شکل دھو کر آؤ چوکی دار نے اسے سار سے لے کر پیر تک ایسی نظر سے تکا تھا کہ اسفند نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہوا تھا وہ چوکی دار کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا وہ آیا ہی ایسا حلیہ میں تھا شیلہ کو دو دن سے کال ملارہ تھا پر وہ کال رسیو ہی نہیں کر رہی تھی اسفند کو شیلہ کی بہت فکر ہو رہی تھی اسفند دو دن سے شیلہ سے بارتا اسفند دو دن سے شیلہ سے بارتا وہ آج ہی واپس آیا تھا ابھی وہ شارٹس اور ٹی شرٹس پیانے لیس ہو کر بیٹھا تھا کہ اسے شیلہ کی فکر سے تندل گئے اسفند نے شیلہ کا نمبر ملے پر باقی دینوں کتنا اس نے کال نہ اٹھائے وہ اس کی فکر میں کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی اسے اس اڈریس پہ ملنے چلا گیا جہاں سے اس نے اکثر شیلہ کو نکلتے اور واپس اندر جاتے دیکھا تھا تم ایک بار بتاتا دو اپنی میڈم کو اسفند نے منت کی ٹھیک ہے ہم پوچھتا ہے آخر کار چوکی دار کو اس پہ ترس آہے گیا چوکی دار دیوار پہ لگے انٹر کام کو کان سے لگا کر ریسیو ہونے کا انتظار کرنا لگا میڈم کوئی لڑکا ہے چیڑا اور اوپر پرانا سا شارٹ پہن کر رہا ہے دکھنے میں تو کوئی زکاة خیرات مانگنے والا لگتا ہے پر کہتا ہے اس کو ہماری شیلہ میڈم سے ملنا ہے چوکی دار کے الفاظ آپ نے سن کر اسفاند یار موٹھیں بھینج کر رہ گئے تھا کہو نہ ہے اسے کہو کیمرے کے سامنے آئے شولہ نے ماتھ پہ بیلس جا کر کم میڈم کہہ رہا ہے کیمرہ کے سامنے آؤ چوکی دار نے اسفاند سے کہا اسفاند جھٹ کیمرے کے سامنے آئے شولہ نے ابغار اسے دیکھا اور پھر چوکی دار کو مخاطب کیا اس سے پوچھو کیا یہ وہی ہے جس سے اس دنے شیلہ ملی تھی میڈم پوچھ رہا ہے کہ تم وہی ہو جس سے اس دن میڈم ملا تھا چوکی دار نے اسفاند کو گھور کر پوچھا ہاں میں وہی ہوں اسفاند نے سر اسبات میں ہلا کر جھٹ جواب دی میڈم وہ کہہ رہا کہ وہی ہے چوکی دار نے شولہ کو بتایا اس سے پوچھو اس دنے شیلہ نے کون سے رانگ کا لباس پینا تھا شیلہ نے شیلہ نے احتیاطی طور پر پوچھا نیلا مطلب آسمانی رانگ کا اسفاند نے سہی رانگ بتایا جب چوکی دار نے شولہ کو بتایا تو شولہ نے چوکی دار کو حکم دیا کہ اسفاند کو اندر آنے دے اسفاند دانت چبا کر چوکی دار کا گھرتا ایک سویک کے ساتھ اندر گیا تھا اور چوکی دار نے بھی تمسکر سے اسے دیکھا تھا خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں خدا حافظ